بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں روس یوکرائن جنگ چودویں روز میں داخل ہو چکی ہے مگر انتہائی افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ امن کی کوئی کرن دکھائی نہیں دے رہی بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ روس یوکرائن کی جنگ سلگتی آگ کی شدت اختیار کرتے ہوئے صرف علاقوں کو ہی نہیں بلکہ مختلف ملکوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لینا شروع ہو گئی ہے اس حوالے سے بہت سی تازہ خبریں سامنے آئی ہیں جو خاص طور پر یورپی ممالک کی سلامتی کے لیے بڑا خطرہ ہیں ایک تازہ خبر تو یہ بتا رہی ہے کہ روسی بمبار تیاروں نے یوکرین اور سویڈن میں تباہی مچانے کے بعد برطانیہ میں بھی گھس کر کھلبری مچا دی ہے جبکہ روسی جنگی تیاروں نے برطانیہ کی فضائی حدود میں گھس کر کامیاب کاروائی کار ڈالی ہے اس کے برعکس دوسری بڑی خبر یہ ہے کہ روس نے یوکرین پر گزشتہ روز پھر برپور حملے کیے جس کے نتیجے میں کئی امارتیں مکمل طور پر تباہ ہو گئیں یوں یوکرین کو بھاری جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑا ان حملوں کے دوران کتنے لوگ مارے گئے اور کتنی جنگی تباہی ہوئی اس کے آداد و شمار آگے چل کر بتائیں گے بہرحال اندر کی خبریں یہ بتا رہی ہیں کہ روس نے حملوں میں مزید تیزی کرتے ہوئے یوکرین کے دارالحکومت کیف پر بڑا اور فیصلہ کن حملہ کرنے کی تیاری کر لی ہے یعنی بہت جلد یوکرین اپنے دارالحکومت سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے گا ایک اور انٹرنیشنل ادارے کی خبر یہ بتا رہی ہے کہ روس نے ساٹھ سے زائد یوکرینی جنگی تیارے پانچ سو کے قریب جنگی ٹینکس کو اور سنتالیس جنگی ٹرونز کو تباہ کر دیا ہے جس کے بعد امریکہ نے پولینڈ کی مدد سے یوکرین کو جنگی تیارے پہنچانے کی مکمل تیاریاں کر لی ہیں جس کے بعد روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے امریکہ کے دوستوں کو پیغام پہنچاتے ہوئے بیان جاری کیا کہ روس یوکرین کی تمام طرف فوجی طاقت کو ہر حال میں تباہ کر کے دم لے گا جبکہ دوسری جانب یوکرینی صدر کا کہنا ہے کہ ہم ہر حملے کا بھرپور جواب دے رہے ہیں جس کا ثبوت اس بات سے ملتا ہے کہ ہم نے اب تک روس کے گیارہ ہزار سے زیادہ فوجیوں کو مار ڈالا ہے انٹرنیشنل خبر ادارے کی اندرونی خبر یہ بتا رہی ہے کہ امریکہ نے جلتی آگ پر تیل چھڑکتے ہوئے اپنے خطرناک ترین بمبار تیارے برطانیہ روانہ کر دی ہیں تاکہ یوکرائن اور برطانیہ کی مدد کرتے ہوئے روس کو ناکوں چنے چپوائے جا سکیں امریکہ نے روس کو سبق سکھانے کے لیے نئی چال چلتے ہوئے ایک نیا اور خفیہ منصوبہ بھی بنا لیا ہے یہ خفیہ منصوبہ کیا ہے اور امریکہ آخر کیا کرنے جا رہا ہے اس پر بھی آگے چل کر پردہ اٹھایا جائے گا اس کے برحص دوسری جانب روسی صدر ولادی میر پیوٹن نے کہا ہے کہ یوکرائن کی لڑائی بند کرنے تک جنگ ختم نہیں ہوگی اور اب وہ وقت آ گیا ہے کہ روسی شہریوں پر حملہ کرنے والے آوارہ کتوں کو گولی مار دی جائے اب تک کی تمام تر جنگی کاروائیوں اور خبروں کا جائزہ لیا جائے تو یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو کر سامنے آتی ہے کہ روس یوکرائن جنگ سے صرف مشرقی یورپ ہی نہیں بلکہ پوری دنیا اس جنگ کی آگ میں جھلسنے جا رہی ہے خبر یہ بھی ہے کہ روس نے نیٹو کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنے ایسیو ٹوئنٹی سیون نامی فائٹر جیٹ اسٹونیا کی حدود میں بھی داخل کر دیئے ہیں تاکہ دشمن پر کئی اطراف سے حملہ کیا جا سکے آج کی اس ویڈیو میں ہم یوکرائن جنگ سے جوڑی سبھی اپ ڈیٹس اور بیانات بیان کی گئی تمام خبروں کی حقیقت سے آپ کو آگاہ کرنے جا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سے صرف اتنی گزارش ہے کہ حقائق کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھئے گا ناظرین اکرام روس اور برطانیہ کے جنگی تیاروں کی تازہ جھڑپ اور کاروائی پر بات کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ یوکرائن کے دار الحکومت کیف پر قبضہ کرنے کے لیے گزشتہ روز بھی روس نے ایک نہیں بلکہ کئی تباک ان حملے کیے جس میں کئی امارتیں تباہ ہو گئیں اور سینکڑوں لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ مضافاتی شہر اربن میں روسی تیاروں کی شدید بمباری کے دوران راکٹ اور میزائل لگنے سے کئی مکانات زمین بوس ہو گئے ہیں ولیشیا ہوائی اٹا بھی مسلسل ہونے والے میزائل حملوں سے تباہ ہو چکا ہے دوزشتہ ایک مہینے سے یوکرین کا بہران امن کی طرف آنے کی بجائے ہر گزرتے دن کے ساتھ شدت اختیار کرتا جا رہا ہے اب دنیا بھر کی انٹیلیجنس ریپورٹس بھی بتا رہی ہیں کہ روسی فوج جلد پوری جنگی تیاری کے ساتھ یوکرین کے دارالحکومت کو اپنے قبضے میں لینے والی ہے تاکہ اس معاملے کو جلد سے جلد نبٹا کر امن کی طرف بڑھا جا سکے جبکہ دوسری جانب حسب روایت امریکہ اپنے تحادیوں کے سہارے یوکرین کی مدد کے لیے جنگی تیارے بھیجنے کی تیاری کر رہا ہے تاکہ جنگ کو مزید طول دیا جا سکے اس لیے نیٹو کی جانب سے یوکرین کی سویلین آبادی کو بنیادی اسکری تربیت بھی دی جا رہی ہے تاکہ روسی حملے کے جواب میں شہری امریکہ کے مفاد کے لیے روس کے آگے ڈٹ سکیں ساتھ ہی امریکہ بہادر نے یہ اعلان بھی کیا ہے کہ بہت جلد ہم یوکرین میں نیٹو فوجیوں کی مزید تعداد بڑھانے والے ہیں تاکہ روس پر بھرپور طریقے سے جواب بھی حملہ کیا جا سکے رپورٹ کے مطابق امریکہ جلد مزید آٹھ ہزار فوجی یوکرین روانہ کرنے والا ہے اس حوالے سے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کا خفیہ منصوبہ بھی سامنے آیا ہے جس کے مطابق امریکہ اور اس کے اتحادی خاموشی سے یوکرین کی جلاوطن حکومت اور ایک طویل شرش کے لیے تیاری کر رہے ہیں امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ نے اپنی پوسٹ میں لکھا کہ امریکی عددار نے انکشاف کیا کہ یوکرین کو امریکہ کی طرف سے فراہم کیے جانے والے ہتھیار سٹیٹ وار کے مرحلے میں فیصلہ کون ثابت ہوں گے انہوں نے اس بات کی نشاندہی بھی کی کہ کیف پر روس کے ممکنہ قبضے نے پینٹاگون اور امریکی ایجنسیوں کو متحرک کر دیا ہے جبکہ مغرب یوکرین کی ایک ایسی حکومت کی تیاری کر رہا ہے جو جلاوطن ہوگی یعنی کسی اور ملک سے حکومت کرے گی اور اس کے لیے انہوں نے کیف کے سکوت کی صورت میں پولینڈ کی نشاندہی کی ہے واضح رہے کہ یہ وہ ملک ہے جس کے ساتھ امریکہ بات چت کر کے یوکرین کو جنگی تیارے فراہم کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس خبر کی سچائی کا واضح ثبوت اس بات سے ملتا ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے خود بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ ہم یوکرینی صدر کی اپیل پر پولینڈ کی مدد سے یوکرین کو لڑاکہ تیارے بھیجنے پر تیزی سے کام کر رہے ہیں لیکن انہوں نے مزید کہا کہ ہم یوکرین کو لڑاکہ تیاروں کی فراہمی کی حتمی تاریخ نہیں بتا سکتے اسے قبل امریکی سینیٹر نے اپنے بیان میں بتایا کہ یوکرین کے صدر نے ٹیلی فونک گفتگو میں ان سے مطالبہ کیا کہ روس سے جنگ کے لیے یورپی ممالک ہمیں جنگی تیارے فراہم کریں اب میں آپ لوگوں کو روس کے بمبار تیاروں کی تازہ جنگی کاروائی کی حقیقت سے آگاہ کرتا ہوں یہ خبر بالکل سچ ہے کہ روسی بمبار جنگی تیاروں نے یوکرین میں تباہی مچانے کے بعد سویڈن کی فضائی حدود میں بھی گھس کر کامیاب کاروائی کی ہے جس کے بعد روسی تیاروں نے یورپی یونین کے بڑے اتحادی ملک برطانیہ کی فضائی حدود میں داخل ہو کر بھی کامیاب کاروائی کی ہے جس کا ثبوت ڈیلی میل اور سکائی نیوز میں شائع ہونے والی خبروں سے ملتا ہے واضح طور پر یہ لکھا گیا ہے کہ روسی بمبار تیاروں نے یوکرین کے بعد سویڈن اور برطانیہ کی فضائی حدود کی خلاف برزی کی ہے جس کے جواب میں برطانیہ نے اپنے جنگی تیارے روانہ کی ریپورٹ میں یہ بھی لکھا گیا کہ اس سے پہلے کہ برطانوی تیارے روسی تیاروں پر حملہ کر کے انہیں تباہ کرتے روسی تیارے نہ صرف اپنا مشن مکمل کر چکے تھے بلکہ ممکنہ کاروائی ڈال کر واپس بھی جا چکے تھے روسی بمبار تیاروں کی فضائی کاروائی کے دوران سوڈان اور برطانیہ کو کتنا جانی اور مالی نقصان پہنچا اس بارے میں ابھی تک کوئی معلومات فراہم نہیں کی گئی روسی بمبار تیاروں کی کاروائی کو لے کر دفاعی ماہرین یہ کہتے دکھائی دے رہے ہیں کہ ممکن ہے کہ روس نے فضائی کاروائی کے ذریعے برطانیہ کو یہ پیغام پہنچایا ہو کہ اگر یوکرین جنگ میں روس کے خلاف جانے کی کوشش کی تو برطانیہ کی اینٹ سے اینٹ بجھا دیں گے موجودہ حالات اور تازہ کاروائی کو دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ عالمی جنگ شروع ہو چکی ہے میرے خیال میں بقیدہ عالمی اور ایٹمی جنگ کا خدشہ ابھی بھی کام ہے مگر خارج از امکان نہیں ہے کیونکہ یوکرین کے معاملے میں یورپ بھی دو حصوں میں تقسیم نظر آ رہا ہے جبکہ امریکہ اور برطانیہ یوکرین کی بھرپور مدد کرنے کے حامی ہیں اس کے برحث جرمنی روس کے ساتھ زیادہ بگاڑ پیدا نہیں کرنا چاہتا وجہ یہ ہے کہ انرجی وسائل کے لیے جرمنی روس گیس پر انحصار کرتا ہے اور یہ گیس یوکرین کے راستے پائپ لائم کے ذریعے آتی ہے اور ترکی وہ واحد ملک ہے جس کے نیٹو کا رکن ہونے کے باوجود روس کے ساتھ انتہائی اچھے تعلقات ہیں اسی لیے تو ایک مرتبہ پھر رجب طیب اردگان نے روسی صدر ولادی میر پیوٹن سے ٹیلی فون پر گفتگو کرتے ہوئے روس اور یوکرائن کے درمیان سالسی کی پیشکش کر دی ہے نہ صرف روس بلکہ یوکرین کے ساتھ بھی اس کے انتہائی اچھے تعلقات ہیں یہی وجہ ہے کہ ترکی نے خود یوکرین اور روس کے مابین سالسی کی پیشکش کی ہے طیب اردگان نے یہ اعلان بھی کیا ہے کہ بہت جلد یوکرین اور روسی سربراہان کی بالمشافہ ملاقات کروا کر اس مسئلے کا حل نکال لیا جائے گا اور اگر ترکی اپنی اس امن کی کوشش میں کامیاب ہو جاتا ہے تو یقینا جاری جنگ بہت جلد اختتام پذیر ہو جائے گی